اپڈیٹ کرنے کے بغاوت پر رکسانے کا الزام شہباز گل جسوانی ریمان پر پولیس کے حوالے شہباز گل کو 24 اگس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کا پولیس کو شہباز گل سے تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم جبکہ پولیس تفتیشی افسر کو شہباز گل کو مکمل میڈیکل سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی بارے مزید جانیں گے اپنی نمائندے آمیر سعید عباسی سے جی آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا اب تک کی پیش شفت کے حوالے سے دیکھیں اسلام آباد کے جوڈیچل میجسٹریٹ ملک امان نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے دکٹر شہباز گل جو اداروں میں بغاوت پر رکسانے کے الزام میں گرفتار ہیں ان کو آج بازابتہ طور پر دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے جوڈیچل میجسٹریٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ شہباز گل کو مزید اٹھالیس گھنٹے کے لیے جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے اور پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شہباز گل کو سے تفتیش کریں اور تفتیش کرنے کے بعد دو روز کے بعد چوبیس اگست کو دن ایک وجہ یا اس سے پہلے پہلے انہیں دوبارہ عدالت پر پیش کریں اور ان سے ہونے والی جو تفتیش ہے اس سے بھی عدالت کو آگاہ کیا جائے اور پیش رفت ریپورٹ بھی جمع کروائی جائے اس کے علاوہ عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ شہباز گل کو بھرپور طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں جب بھی ان کو ضرورت ہو تو تفتیشی افسر ذمہ دار ہوگا کہ وہ انہیں بھرپور طبی سہولیات فراہم کرے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان کی صحت کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں لہٰذا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج دوکٹر شہباز گل کو دوبارہ دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور دو روز میں دوبارہ شہباز گل سے تفتیش کر کے جو بھی برامگی کرنا چاہتی ہے پولیس اس سے حوالے سے عدالت کو دو روز کے بعد آگاہ کیا جائے گا اور ریپورٹ جمع کروائی جائے گی اس حوالے سے عدالت نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ ان کے جو وکلا ہیں اور اس کے علاوہ ان کے فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی مقررہ وقت جو بھی مقرر کیا جائے گا اس کے لیے انتظام کرنا تفتیشی افسر کی ذمہ داری ہوگی لہٰذا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج تمام تر جو درخواستیں اور فیصلے اور اس کے بعد اپیلوں کے بعد آج یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اب شہباز گل کو مزید دو روز کے لیے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جائے گا اور جسمانی ریمانڈ ان کا مقام کر دیا گیا ہے شہباز گل نے صحت کے حوالے سے شکایت کی تھی اس حوالے سے کوئی اسامات میں بات چیت ہوئی ہے جی بالکل شہباز گل نے یہ کہا عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ اب آپ کی صحت کیسی ہے تو شہباز گل نے بتایا کہ پہلے سے بہت بہتر ہوں لیکن ابھی بھی مکمل صحتیاب نہیں ہوا اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے آپ کی صحت کے حوالے سے سٹیبل لکھا ہے لہذا اب آپ پہلے سے کافی بہتر ہیں لہذا عدالت اب یہ مناسب سمجھتی ہے کہ آپ کو اب جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا جائے لہذا عدالت نے ان کی صحت کے حوالے سے عدالت بھی مطمئن تھی کہ آج ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے اور اس میں بہت بہتری آ رہی ہے لہذا اب جو سیشن کورٹ کا حکم تھا کہ دو روز کے لیے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے اس حکم پر عمل درامت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں آج دو روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا جائے لہذا عدالت نے آج ان کی صحت کے حوالے سے اس کو تسلی بخش قرار دیا ان کی صحت میں امپروومنٹ کو بھی اور اس کے علاوہ جو میڈیکل بورڈ نے بھی اپنے سفارشات میں لکھا کہ ڈاکٹر شہباز گل اب مکمل سٹیبل ہیں لہذا اب ان سے تفتیش ہو سکتی ہے اسی بنیاد پر آج عدالت نے ان کو مزید دو روز جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کیا ہے لہذا ان کی صحت میں بہت بہتری آئی ہے اس کو عدالت نے بھی اوبزورف کیا اور میڈیکل بورڈ نے بھی اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے لہذا اسی بنیاد کے اوپر عدالت نے آج ان کو مزید دو روز جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کیا ہے اچھا عمر تفتیش کا زاویہ بھی تھوڑا بدلہ ہے فون کی بجائے جو ہے صرف اب جو انہوں نے ٹی وی چینل پر جو بیان دیا تھا اسی پر فوکس کیا جائے گا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی بالکل دیکھئے پولیس اب یہ کیوں کہ مقدمہ اب اس میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس میں پولیس یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اس مقدمے کی تفتیش کو مکمل کر کے ریپورٹ اور چالان عدالت میں جمع کروایا جائے لہذا اسی مقصد کے لیے پولیس نے اب جو اصل ایویڈنس ہے اس کو موبائل سمارٹ فون کو قرار دینے کے بجائے اب یہ کہا ہے کہ جو سٹیٹمنٹس ہیں شہباز گل کی آن ریکرڈ ہیں اور ٹی وی چینل پر دیا گیا انٹرویو موجود ہے اب شہباز گل کو اسی بیان سے کنفرنٹ کروایا جائے گا اور تصدیق کروای جائے گی کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا لہذا اسی بیان کی روشنی میں اسلام آباد پولیس اب اس مقدمے کا چالان تیار کرے گی اور پھر وہ عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا اور شہباز گل کے خلاف جو بھی ہونے والی تفتیش ہے اس سے عدالت کو بازابطہ طور پر چالان کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا لہذا اب اسلام آباد پولیس نے یہ کہا ہے کہ اگر جو موبائل فون سمارٹ فون ان کا ہے وہ اگر برامت نہیں بھی ہوتا تب بھی مقدمے کی حیثیت برقرار رہے گی اور اس میں بہت سے شواہد دیگر شواہد ایسے ہیں جس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے آڈیو ایویڈنس ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو انٹریو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک مکمل کیس بنایا جا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے تمام جو شہدتیں پوری کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسلام آباد پولیس پوری کرے گی اور اس کے حوالے سے ٹھوس شواہد موجود ہیں لہذا شہباز گل کے خلاف اب مقدمہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھے گا ان کے خلاف تفتیش مکمل کر کے چالان تیار کیا جائے گا جو ٹرائل کورٹ میں جمع کروا دیا جائے گا اور اس کے بعد اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس اپنی پروسیکیوشن پولیس اور پروسیکیوشن ونگ کی مدد سے اس مقدمے کا ٹرائل شروع کرے گی لہذا اسلام آباد پولیس اب پر امید ہے کہ اس مقدمے میں اگر سمارٹ فون نہیں بھی برامد ہوتا تو اس کے باوجود بھی وہ اس مقدمے کو پروسیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں عدالت میں ثابت بھی کر سکتے ہیں اور اس مقدمے میں شہباز گل کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں یہ اسلام آباد پولیس کے حکام کا موقف ہے ٹھیک ہے تو شہباز گل کو جسپانی ڈیمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آمیر سعید عباسی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے